نمسکر دوستو سواگت ہے آپ کی اپنی یوٹیوب چینل نولیس ٹویسٹ و میں ہوں آپ کے ساتھ آئیشہ ویسے تو سشانتہ سنگھ راج پوت اپنے قریبی دوستوں اور ساتھ ہی اپنے رستہ داروں کے کافی قریب تھے بات چیت کے دوران اس بات تا خلاصہ ہوا ہے کہ سشانتہ سنگھ راج پوت اپنے گھر کے نوکرانی کو بھی اپنی ماں کی طرح ہی سمجھتے تھے ان کی نوکرانی لکشمی نے اس بات کا بیان خود دیا ہے اور ایک سوسل میڈیا ریپورٹ کے مطابق سشانتہ سنگھ راج پوت نے اپنے دہانت سے تین دن پہلے ہی اپنے پریوار سے بات چیت کی تھی پر دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے اس مندل کے پوزاری کے بارے میں جو کہ سشانتہ سنگھ راج پوت کے گھر میں لوگ ڈاؤن سے پہلے گنا تھا اور اس پوزاری کو خود ریا چکرورتی نے ہون کے لیے بولایا تھا دوستو اس پوزاری نے خود سامنے آ کر سشانتہ ریا کی ریلیشنشپ کے بارے میں جنتہ کو رو برو کر آئے حالانکہ اس پنڈیت نے کافی دنوں سے اس ویڈیو کو سوسل میڈیا پر اپلوڈ کر رکھا تھا پر اب وائرل ہوتے ہوتے اس ویڈیو کو گیارہ مہینے ہو چکے ہیں دوستو آپ اس ویڈیو کو انسٹاگرام یوٹیوب ہر جگہ پر دیکھ سکتے ہیں یہ ویڈیو ابھی سشانتہ سنگھ راجو پوتھ کے معاملے میں نمبر وان پوزیسن پر ٹرینڈ کر رہا ہے دوستو اس مندر کے پوزاری نے اس ویڈیو میں کہا ہے کہ سشانتہ سنگھ راجو پوتھ کو میں پہلے سے نہیں جانتا تھا پر میں ریا چکرورتی کو پہلے سے ضرور جانتا تھا مندر کا پوزاری بولیوڈ انڈراسٹری والوں کے گھر پر آتا جاتا رہتا ہے کیونکہ بتایا جا رہا ہے کہ بڑے بڑے سلیورٹیز کے گھر میں شادی بیا ہوتی ہے تو یہ پجاری ہی جا کر شادی بیا ہی کراتا ہے دوستو بتایا جا رہا ہے کہ اس مندر کے پجاری کو ریا چکرورتی کی ماں اور ان کی بہن کافی دنوں سے جانتی تھی اور ریا چکرورتی نے سشانتہ سنگھ راجو پوتھ کے گھر میں ہون کرانے کا فیصلہ تب کیا تھا جب اس مندر کے پجاری سے اس بات کا کھلاسہ کروایا گیا تھا کہ وہ مندر کا پجاری سشانتہ سنگھ راجو پوتھ سے یہ کہے کہ اس کو نظر لگ چکی ہے اس کے اوپر بری آتماوں کا شائع ہے ایسے میں کچھ جڑی بوٹیا دیتا ہوں اسے تم ہر روج دودھ میں ڈال کر پینا دراصل وہ دودھ میں ڈالنے کی جو چید اسے پجاری نے دی تھی سشانتہ کو وہ اصل میں ریا چکرورتی کی دی ہوئی کسی نسیلی چیزیں تھی دوستو اس بات کا کھلاسہ کرتے ہوئے اس مندر کے پجاری نے اس بات کا بھی کھلاسہ کیا ہے کہ اس معاملے کے بعد اس سے پوچھتا اچھے نہ کی جائے بتایا جو رہا ہے کہ سی بی آئی آفیسز بھی لگتا ہے اب اس کی خوجبین جاری رکھے ہوئے ہیں پر ابھی تک اس مندر کے پجاری کا کوئی بھی کھلاسہ نہیں ہو پایا ہے کہ آخر وہ پجاری گیا کہاں دوستو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہیٹرز نے بھی ایک اور ثبوت مار دیا ہو دوستو اب آنے والے دنوں میں کیا کچھ فیصلہ ہوگا یہ دیکھنا کافی دلچسپ ہوگا پر اس بات کا کھلاسہ اب ہو چکا ہے کہ ریا جکرورتی اب کسی بھی صورت میں بچ نہیں سکتی ہے دوستو اس ویڈیو کے مادہم سے جو کچھ بھی انفرمیشن میں نے آپ کو دی ہے وہ ہمیں سوسل میڈیا کے مادہم سے پرابت ہوئی ہے اس بات میں کتنی سچائیہ اس کا پسٹری کرن ہمارا چینل نہیں کرتا ہے اور نہ یہ کسی بھی طریقے کیا فواہوں کو فیلانا ہمارے چینل کا ادیس ہے آپ کا قیمتی سمیہ دینے کے لیے ہمیں دھنے والے